وظیفہ پاور چینل میں آج میں آپ کا فرز سواگت کرتا ہوں آج میں آپ کو ایک بہت پیارا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں پانچ ایسے نام آج میں آپ کو بتاؤں گا جن کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے گھر میں دولت کی برکت ہوگی اگر آپ کوئی کاروبار کروگے تو انشاءاللہ کہ ان ناموں کو آپ کی گھر میں پڑھا جائے گا تو آپ کوئی بھی کام کروگے تو اس کام میں آپ کو کامیابی ملے گی آپ کے جو دشمن تھے وہ آپ کو بہت زیادہ پریشان کرتے تھے اگر آپ ان پانچ ناموں کو پڑھوگے تو انشاءاللہ آپ کی دشمن بھی آپ کا کچھ نہیں بگا پائیں گے آپ کوئی بھی کام شروع کروگے تو انشاءاللہ ان ناموں کو پڑھ کر وہ کام آپ کا ہنڈر پرسن یعنی کہ ہو جائے گا آج کل دیکھ تو ہر انسان دولت کے پیچھے بھاگتا ہے ہر انسان کو دولت چاہیے دولت چاہیے تو آج میں آپ کو ایک پانچ ایسے نام بتاؤں گا جن کو پڑھنے سے دیکھئے آپ کو دولت بھی ملے گی آپ کوئی کام کروگے تو اس کام میں آپ کے کامیابی ملے گی کاروبار کروگے تو کاروبار میں بھی آپ کو برکت ہوگی اگر کوئی دکان کا کام کر رہے ہو تو دکان پر گراہ کانا شروع ہو جائیں گی اگر دکان پر بکری بہت کم ہے تو دکان میں بھی آپ کی پڑھوتری ہو جائے گی آپ کے گھر کی قریبی بھی دور ہوگی آپ کے جو دشمن ہیں ان سے بھی آپ بچے رہو گے آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی اگر کرزہ آپ کے اوپر ہے تو کرزہ بھی انشاءاللہ اتر جائے گا تو وہ پانچ نام کون سے ہیں ان کو بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی دکو جالش ہے دل سے ایک ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا دیکھیں نام میں آپ کو یہاں لکھ کر دکھا دیتا ہوں کہ آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہوں گے اور وہ نام کیا ہے دیکھیں گا پہلے آپ یہاں دیکھ لیجئے گا میں یہاں لکھ کر آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں پہلے سمجھئے گا اچھی طریقے سے دیکھیں یہاں پہ ہم لکھتے ہیں یا یا علیمو پھر اس کے بعد ہمیں لکھنا ہے یا علیمو یا عقیمو پھر اس کے بعد ہمیں لکھنا ہے یا یا رافیو پھر اس کے بعد ہمیں لکھنا ہے یا یا شفی پھر اس کے بعد ہمیں لکھنا ہے یا یا بہابو ٹھیک ہے آپ کی سمجھ میں آگئے ہوں گے یہ پانچوں نام دیکھ لیجئے گا آپ کی سکین پر ہیں یا علیمو یا حقیمو یا رافیو یا شفی یا بہابو ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کو یہ نام پڑھنا ہے ان پانچوں ناموں کو ملا کر آپ کو یہ نام دیکھیں گا یہاں میں لکھ دیتا ہوں آپ کو ون ٹو یعنی کہ ایک سو اکیس بار آپ کو پڑھنا ہے اب یہ نہ کریں اب ان پانچوں ناموں کو ملا کر ہی آپ کو ایک سو اکیس بار پڑھنا ہے سمجھئے گا میں آپ کو سمجھاتا ہوں یا علیمو یا حقیمو یا رافیو یا شفی یا بہابو ایک ہو گیا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کو ایک سو اکیس بار ان ناموں کو پڑھنا ہوگا اب یہ نام جو ہیں آپ کو دیکھیں گا صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے ان ناموں کو پڑھنا ہے اور شام کو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے ان نام کو پڑھنا ہوگا تو آپ کی بات سمجھ میں آگئی صبح سورج نکلنے سے پہلے اور شام کو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے آپ کو یہ نام پڑھنا ہوگا یعنی کہ جب فضل کی ازان ہوتی ہے تو اس ٹیم پر آپ کو یہ نام پڑھنا ہے اور ادھر اثر کی ازان سے پہلے آپ کو یہ نام پڑھنا ہوں گے تو انشاءاللہ ان ناموں کو پڑھنے سے میں نے آپ کو بتا دیا آپ کی گھر میں دولت کی برکت ہوگی آپ کی گھر میں پیسے کی برکت ہوگی آپ کی گھر کی گریبیاں ختم ہو جائیں گی آپ کے اوپر جو کرزہ ہے انشاءاللہ وہ کرزہ بھی اتر جائے گا یہ بہت ہی پاورفول نام ہے جن بھائی بینوں کو ان ناموں پر یقین ہو وہی اس عمل کو کیجئے گا تاکہ آپ کے کرنے سے آپ کو کامیابی مل جائے پھر ایسا نہ ہو کہ آپ نے الٹا سیدھا کر رہا پھر کامیابی نہیں ملی تو پھر آپ کہتے ہو کہ ہم کمنٹ میں کہ ہمیں کامیابی نہیں مل رہی تو میں نے بتا دیا یہ عمل پاک صاف رہ کر ہی آپ کو کرنا ہوگا صبح سورج نکلنے سے پہلے شام کو سورج جوبنے سے پہلے پہلے آپ کو دو بار دن میں یہ عمل کرنا ہے اور یہ عمل آپ کو لگاتار اکیس دن تک کرنا ہوگا یہ چیز بھی آپ دھیان رکھیں اکیس دن تک آپ کو لگاتار اس عمل کو کرنا ہوگا اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ عمل ہمارے دوسرے بھائی بہنوں تک پہنچے تو ان تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا ہم نے آپ کے سامنے دو ویڈیو لگائیں ان دونوں ویڈیو کو کلک کر کر آپ ضرور دیکھئے گا اور آپ کے سامنے جو رون رون میں وضیفہ پاور لکھ کر آرہا اس پر کلک کر کر ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا